گرمیوں کی ایک صبح ہرا بیدار ہوئی فاجر کی نماز ادا کی دعا مانگی اور پھر سو گئی تین مہینے بعد اس کے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے مگر ہرا نے کبھی اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہ کرنا چاہا امی سے اکثر اس بات پر ڈانٹ بھی پڑتی مگر ہورک کے سر پر جوں تک نہ رینٹی تھی بڑے بڑے خواب دیکھنا ہرا کا اہم مشغلہ تھا اپنی امی کو تسلی دینے کے لیے ہرا نے کہا امی جان اب فکر نہ کرے میں امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کروں گی اور بورڈ میں ٹاپ ٹاپ کر کے اب کا اور ابو کا سر فخر سے بلند کروں گی ام ہرا ٹاپ ٹاپ کرنے کے لیے پڑنا بھی ضروری ہوتا ہے ہرا کے ابو نے ہرا کو بالا کر کہا ابو بیٹا اس دنیا میں انسان کی عزت تعلیم کی بدولت ہی ہوتی ہے تم دل لگا کر پڑھو تاکہ مجھے تم پر فخر محسوس ہو سکے ہرا ابو فکر نہ کرے میں آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی ابو کے اس جملے نے ہرا کے دل میں گھر کر لیا اور ہرا نے تن من دھن چھوٹی عبازی لگا کر پڑنا شروع کیا پھر دن کیا اور رات کیا آخر چھے ماہ بعد ہرا کے امتحانات کا نتیجہ اخذ ہونا تھا امی جان نے شکرانے کے طور پر خرا کے صرف پاس ہو جانے پر ہی دیکھ بانٹے کا ارادہ کر دکھا تھا سب لوگ ہرا کو انڈرسٹمٹ کی کرتے تھے آخر کار وہ دن آگیا جب اس کا نتیجہ نکلنا تھا گھڑی کی سوئی چھوٹی ایک نکنک کے ساتھ ساتھ سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے مگر ہرا آدیر علف آدیر حشاش بششاش پھر رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آخر دس بج کر دس منٹ پر پتا چلا کہ ہرا نے نا صرف اپنے سکول میں مگر پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے ایک منٹ کے لیے تو سکوت ساچھا گیا تھا سی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ہرا اس قدر قابل اور ذہین نکلے گی پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں لوگوں کے مبارک بات دینے کے لیے فون آنے لگے آخر میٹرک کے نتیجے کے بعد ہرا کوہ چھے کالج میں داخلہ ملا دو سال بعد ہرا کے ابو نے اسے آگے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا چھے سال بعد ہرا پی ایچ کر کے واپس لوٹی ہرا کے ابو نے ہرا کو اپنے پاس بالا کر کہا بیٹی مجھے تم پر فخر ہے اور اللہ تم جیسی بیٹی ہر ایک کو دے ابو کی یہ الفاظ سوان کر ہرا کی آنکھوں میں آنسو آگے ہرا کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے بائیس فخر بنے اور یہ مقصد پورا ہو گیا ہرا کی زبان سے بے اختیار یہ شیر نکلا جب ہمت جوان ہو اور جذبے جنون بن جائے تو منزلیں خود آگے بڑھ کر سلام کرتی ہیں پھر ہرا کی شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی اسے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بار بار جانے کا موقع ملا ہرا اپنے امی ابو کو ساتھ لے کر حج کرنے بھی گئے ہرا نے اپنی تعلیم کے ذریعے دوسروں کو بھی فیض یاب کیا اس نے غریب طلبہ کے لیے مفت سکور بنا رکھا تھا تاکہ وہ بھی تعلیم کے بلبوتے پر وہی مقام پاسکیں جیسا کہ ہرا نے پایا